موسیقی تو زندگی کے بہت سارے ٹینشن بلکہ سارے ٹینشن ختم ہو جائیں گے اور زندگی آسان ہو جائے گی اور ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا اس لئے پوری بات غور سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا دیکھئے یاد رکھیں اگر آپ اچھا رزق کما رہے ہیں اچھے پیسے کما رہے ہیں دکان اچھی چل رہی ہے کاروبار اچھا چل رہا ہے نوکری اچھی چل رہی ہے تو یقین جانئے اس میں صرف آپ کی ذہانت آپ کے دماغ آپ کی صلاحیتوں کا آپ کے ٹیلنٹ کا ہی کوئی کمال نہیں ہے بڑے بڑے عقل کے پہاڑ خاک چھان رہے ہیں اور اگر آپ کسی بڑی بیماری سے اب تک بچے ہوئے ہیں تو اس میں صرف آپ کی خوراک آپ کا کھان پان یا آپ کا ہیلتھ کانشیس ہونا یا صحت کی حفاظت کے لیے جو آپ نے تدبیر اختیار کی ہوئی ہے صرف اس کا ہی دخل نہیں ہے ایسے بہت سارے انسانوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں جو سوائے منرل وارڈر کے کوئی پانی نہیں پیتے تھے مگر اچانک برین کیومر ہو گیا بلڈ کینسر ہو گیا ہیپی ٹائیڈیس بی سی ڈیاغنوسٹ ہو گئی تشخیص ہو گئی اور چند ہی دنوں میں یا چند ہی لمحوں میں وہ دنیا سے کوچھ کر گئے اگر آپ کے بیوی بچے سرکش نہیں ہیں بلکہ آپ کے تابدار ہے فرما بردار ہے خاندان میں آپ کے بیٹے بیٹیا محذب ہے باہیا ہے باکردار سمجھے جاتے ہیں تو ان سب کا کرڈیٹ صرف آپ کی تربیت کو نہیں جاتا کیونکہ بیٹا تو نبی کا بھی بگر سکتا ہے بی بی تو پیغمبر کی بھی نافرمان ہو سکتی ہے اگر آپ کی آج تک جیب نہیں کٹی کبھی گھر میں چوری نہیں ہوئی کبھی دکان کا تالہ توڑا نہیں گیا کبھی آپ کا موبائل چوری نہیں ہوا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بہت چوکننے ہیں بہت ہوشیار ہے بہت چالاک ہے بلکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اب تک چوروں کو ڈاکووں کو بت قماشوں کو جیب کتروں کو رہزنوں کو آپ کے قریب پھٹگنے بھی نہیں دیا تاکہ آپ ان کی ضرر رسانیوں سے اور ان کی تکلیفوں سے بچے رہے یہ اللہ کا کرم ہے اور میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ مجھے یہ سب نعمتیں میسر ہے ملی ہوئی ہے سوائے ایک بار کے ایک بار ہوا یہ کہ ہیدراباد میں میرا ایک تھکا ہوا نوکیا کا موبائل جیب سے چوری ہو گیا وہ بھی اس لیے کہ میرے ایک دوست کا موبائل چوری ہو گیا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیسے یعنی نشے میں لوگ رہتے ہیں کیسے بدمست اور مدھوش ہو کر لوگ چلتے ہیں کہ کوئی ان کے جیب سے موبائل چورا لے اور ان کو پتہ دک نہیں چلتا بس یہ خیال میرے دل میں آیا تھا بس اگلے ہی دن میرے ساتھ ایسا ہو گیا کہ میرا موبائل چوری ہو گیا من میں جھاکا دل میں جھاکا تو اندر سے آواز آئی کہ اے دیڑھ ہوشیار جب تقدیر کا لکھا سامنے آ جاتا ہے تو اقل کی چڑیا پھرواز کر جاتی ہے یہ غالباً ہر انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ دوسروں سے اچھا کما رہا ہوتا ہے تو فوراً یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ ضرور دوسروں سے زیادہ مہنتی چالاک منذبت اور آرگنائزڈ ہے اپنے کام میں وہ سب سے زیادہ ماہر ہے پھر وہ دوسرے لوگوں کو حقیر اور کمتر اور ظلیل سوچنا اور سمجھنا شروع کر دیتا ہے جن کو صرف نپا طولہ رسک مل رہا ہوتا ہے ان پر تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے ٹیکا ٹپنی شروع کر دیتا ہے ان کا مزاق اڑانے لگتا ہے مگر جب اچانک وقت کا پہیا الٹا گھومتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ حقیقت اور سچائی بلکل اس کے الٹی تھی برعکس تھی جو وہ سمجھ بیٹھا تھا دبائی میں ایک صاحب سے میرا واسطہ پڑا جو پہلے بہت مجبور تھے پریشان تھے پھر انہوں نے کنسٹرکشن کی ایک کمپنی کھول لی اور بڑا لگزریس پرشکوا آفیس بنایا ایسا سمجھے کہ لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے لگے میں ملاقات کے لیے گیا تو ہمارا ایک کومن دوست مشترک دوست کے بارے میں میں نے ان سے سوال کیا جو ان کا بھی دوست تھا اور میرا بھی دوست تھا لیکن وہ بیچار غریب تھا مفلوک الحال تھا میں نے ان کے بارے میں پوچھا تو وہ صاحب کہنے لگے جو ابھی بھی صاحب بنے تھے وہ اس دوست کے بارے میں کہنے لگے ارے وہ تو بڑا کم اقل انسان ہے بڑا سست ہے اس کو اقل ہی نہیں ہے شاید وہ ساری زندگی ایسی ہی تنگی میں گزار دے گا شاید وہ یہ کام کر لیتا شاید وہ کام کر لیتا شاید وہ میرے جیسا چالاک ہوتا شاید وہ میرے جیسا یہ کر لیتا یہ کر لیتا یہ کر لیتا پھر ہماری بات ختم ہو گئی پھر ملاقات نہیں ہوئی کوئی دس بارہ سال کا وقفہ گزر گیا ہم ملے ہی نہیں پھر ہوا ایک دن کہ میں کسی کام سے انہی کے آفیس جانا ہوا تو وہاں جا کر جب میں نے دیکھا تو وہ صاحب خود آفیس میں نہیں تھے بلکہ سارا اسٹاف ہی بدلا ہوا نظر آ رہا تھا میں نے ان صاحب کا نام لے کر پوچھا کہ بھائی وہ ہمارے دوست ہمارے وہ صاحب کہا ہے جن کا یہ پہلے آفیس تھا تو انہیں بتایا گیا یعنی مجھے بتایا گیا کہ وہ تو مر چکے ہیں مرہوم ہو چکے ہیں میں نے تھوڑی ڈیٹیل تفصیل معلوم کی تو تفصیل یہ تھی کہ وہ صاحب کا کاروبار میں کچھ نقصان ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے ہوتے چلے گئے جو بہت ہوشیاری کی بات کر رہے تھے نا کاروبار میں نقصان ہوا اور پیچھے ہوتے چلے گئے پھر قرضہ ہو گیا قرضہ ہو کر پھر ان پر کیس ہو گیا اور وہ جیل پہنچ گئے چیک باؤنس کے کیس میں ان کو سزا بھی ہو گئی اور سزا کے دوران ہی وہ جیل میں انتقال کر گئے اس حال میں ان کا انتقال ہوا کہ دبائے میں نہ ان کا کوئی فیملی تھی نہ کوئی ان کا دوست ساتھ میں تھا نہ ان کا کوئی قریبی فیملی ممبر ان کے ساتھ تھا یہ خبر سنتے ہی میرے سامنے وہ دس بارہ سال پہلے کا وہ کمرے کا وہ آفیس کا منظر گھوم گیا جہاں پر یہ صاحب گول گھومتی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر ایک سادہ سدھ انسان خدا مست درویش کے جو اس کی تنگی تھی اس کی غریبی تھی اور مالی اب طریقہ مزاق اڑا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ اس کو عقل نہیں ہے اس نے ایسا کرنا چاہیے تھا یوں کرنا چاہیے تھا ایسے بزنس کیا جاتا ہے یہ اس کے ٹرکس ہے یہ اس کے آئیڈیاز ہیں آج دیکھو وہ چلے گئے دنیا سے وہ بھی مقروض ہو کر جیل میں انتقال ہو گیا میرے بھائیوں بادشاہ کو فقیر بننے میں دیر نہیں لگتی میں نے سن رکھا تھا لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں اگر کوئی چاہتا ہے کہ رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اسے نہ آزمائے وہ آزمایا نہ جائے تو وہ تین کام کرے نمبر ایک جو کچھ مل رہا ہے اسے محض مالک کی عطا سمجھے اللہ کی عطا سمجھے نہ کہ صرف اپنی قابلیت اپنے ٹیلنٹ کا نتیجہ سمجھے اور ساتھ ہی اسی مالک کا یعنی اللہ کا شکر بجا لاتا رہے نمبر دو جن کو کم رزق ملا ہے یا نپاتلہ رزق مل رہا ہے یعنی جو غریب ہے مفلوق الحال ہے ان کو حقیر نہ سمجھے ان کو کم تر یا زلیل نہ سمجھے اور نہ ان لوگوں سے حسد کرے نہ ان لوگوں سے جلے جن کو اللہ نے چھپر بھار کر رزق دیا ہے مال و دولت دی ہے یہ سب اسی رزاق کی تقسیم ہے اللہ کی تقسیم ہے اس کے بھید وہی جانے نمبر تین جتنا ہو سکے اپنے رزق میں اپنے مال و دولت میں دوسروں کو شامل کرے زیادہ ہے تو زیادہ کم ہے تو کم شامل کرے اور سب سے زیادہ حق والدین کے یعنی مواب کا اور خون کے رشتوں کا ہے نانا نانی دادا دادی بہنے اور بھائیوں کا پہلا حق ہے اس کے بعد خون کے دوسرے رشتوں کا جیسے خالہ پھوپی چاچا مامو چاچی وغیرہ وغیرہ پھر دوسرے قریبی رشتدار اس کے بعد مسکین لاچار ضرورت مند لوگ یقین مانی ہے جب بہت سارے لوگوں کے ہاتھ آپ کے لیے اور آپ کے حق میں دعا میں اٹھیں گے تو برکت کی موصلہ دھار بارش آپ پر برستی جائے گی جس کی تھنڈی پھوار سے آپ کی زندگی گلشن گلشن ہو جائے گی یہ آپ تین کام کریں انشاءاللہ آپ اللہ کی آزمائش سے رسک کے ماملے میں اور مال و دولت کے ماملے میں جو آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے اس سے بچے رہیں گے مجھے امید ہے کہ آج میری باتوں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو سیکھنے کو ملا ہے تو آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچا ہے اس لئے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آج کی باتوں کے بارے میں آپ آج کی باتوں سے آپ نے کیا سیکھا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کیونکہ میں آپ کے کمنٹ پڑھتا رہتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے کمنٹ پڑھنا اور میں آپ کے کمنٹ سے بہت کچھ سیکھتا ہوں ٹھیک ہے تب تک میرے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت پوری مانوتہ کے لئے اور ہمارے پیرے ملک بھارت کے لئے اور یہاں کی امن و شانتی ترقی اور انتی کے لئے خوب دعائیں کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ